تو بیسکلی بینگ ای بیوروکریٹ آپ کا بیسک ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے پریسی سلٹکے سمرائز کر کے ایک چیز کو آگے فورڈ کرنا ہوتا ہے پریسی رائٹنگ بھی یہی ہے پریسی رائٹنگ موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کی ایکسپریشن بھی بروب ہوتی ہے اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو کریں آپ کے جنرل ریٹن ایکسپریشن تو امپورو ہوئی ساتھ آپ کے لکھنے کا طریقہ کنسائز کیسے لکھا جاتا ہے پریسائز کیسے لکھا جاتا ہے وہ آپ کو کلیر ہوتا ہے پریسی رائٹنگ سب سے پہلے ہم رولز دیکھتے ہیں کہ رولز آف پریسی رائٹنگ کیا ہیں آپ نے لکھتے ہوئے میں جنرل رولز بھی بتاؤں گا اس کے لکھتے ہوئے کیا چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہیں اور کیا آپ کو اکیڈیمک رائٹنگ کے کیا رولز یہاں پہ فالو کرنے ہی آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے پریسی ہمیشہ پریسی کی جو لیندھ ہوتی ہے وہ ون تھرڈ ہوتی ہے آف اوریجنل پیسیج اگر آپ کا اوریجنل پیسیج سری انڈرڈ ورڈز کا ہے تو آپ کو آب آؤٹ انڈرڈ ورڈز کی پریسی لکھنی پڑے گی یہ جنرل رول ہے کہ ون تھرڈ یہ ایک اٹیمک رائٹنگ میں یا جنرل پریسی کا رول یہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن آپ اس سے ون تھرڈ سے تھوڑا سا کم بھی ہو جائیں تو وہ اتنا میٹر نہیں کرتا زیادہ نہ جائیں پریسائز لکھیں آئیڈیاز کو کنوئی کرنا ہے آپ نے بیسکلی سارے کوئی آئیڈیا سکپ نہ کریں سو نو آئیڈیا آف دی اوریجنل پیسیج شوڈ بی امیٹڈ کوئی اریجنل پیسیج سے آپ نے کوئی بھی آئیڈیا مس نہیں کرنا آئیڈیاز بلیور کرنے ہیں کہ ایک بندہ ایک پیسیج پڑھنے کے بجائے آپ کی پریسی پڑھ لے تو اسے وہ ساری باتیں کلیر ہو جائیں جو اریجنل پیسیج میں تھی آپ کا بیسک پرپرز آف پریسیج ریٹنگ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تیسرا آپ نے جو ارینٹیشن یا فلو آف آئیڈیاز ہے جو آئیڈیاز ہیں وہ آپ یوز کریں جیسے آپ کے پیسیج میں آئیڈیاز کی ارینٹیشن ہے جیسے پیسیج میں آئیڈیاز ارینج ہوئے ہیں پریفرابلی آپ وہی فالو کریں لیکن کچھ آئیڈیاز ہیں وہ کنیکٹ پہلے والے آئیڈیاز سے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بیسکلی فلو مینٹین کرنا ہوتا ہے جب آپ کا فلو بریک ہو رہا ہوا آئیڈیا وہ ارینٹیشن رکھنے سے تو تب آپ آئیڈیاز ایک دو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اثروائز اس کو آوائیڈ کرنا پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ نے فلو آف آئیڈیاز سے مینٹین رکھنا ہے اس کو چیج نہیں کرنا تو آپ کا بیسک پرپس ہے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں آپ کی باتوں کا فلو مینٹین ہو جیسے دوزہ دس کی پریسی ہے انوی پہ اب اس میں ایک آئیڈیا ہے کہ اس نے پہلے ایڈمائریشن کی بات کی پھر اس نے بات کی کہ ایڈمائریشن لیڈ کرتی ہے ہیپینیس پہ درمیان میں اس نے ایک اور آئیڈیا دے دیا سیلف لیسنس کا اب آپ کا ایڈمائریشن کس سے کنیکٹ ہو رہا ہے ہیپینیس سے تو آپ نے ہیپینیس کا جو فلو ہے آئیڈیا کا جو ارینٹیشن ہے پہلے کر دیں سیلف لیسنس سے تاکہ آپ کا آئیڈیا مینٹین رہی ہے جسٹ ان اگزیمبل کہ آپ کی جو دو آئیڈیا کنیکٹ ہو رہے ہیں ان کو سیم پلیس پہ کر دیا دوسرے کو نیچے کر دیا تاکہ کوہرینٹ رہے آپ کی رائٹنگ ٹھیک ہے تو آپ نے فلو آف آئیڈیا کو مینٹین رہی ہے چوتھی چیز آپ کی کوئی گرامیٹیکل مسٹیک نہیں ہونی چاہیے دے شوڈ بھی نو گرامیٹیکل مسٹیک ایک بھی نہیں کرنے آوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی گرامیٹیکل مسٹیک نہ ہو پانچوہ روٹ پریسی جو لکھی جاتی ہے جو پیسیج میں ٹینس ہے اگر آپ کا پیسیج پاس ٹینس میں ہے تو آپ کی پریسی بھی پاس ٹینس میں ہو اگر آپ کا پیسیج پریزنٹ میں ہے تو پریسی بھی پریزنٹ ٹینس میں ہو اور اگر آپ کے کیا نام ہے یہ فیوچر میں ہے تو آپ کی پریسی بھی فیوچر ٹینس میں ہے پریسی is always written in a single passage doesn't matter کہ آپ کا اگر پیسیج ہے جو وہ بشک divided ہے تین پیراگرافز میں چار پیراگرافز میں آپ نے single paragraph use کر کے ہمیشہ single paragraph میں پریسی لکھنی ہوتی ہے ٹیک ہے mind میرے جتنے مرضی پیراگراف کی بنو آپ نے ایک پیراگراف بنانا ہو ٹیک یہ آپ کا rule آ جاتا ہے پریسی writing کا ساتھوں آپ نے redundancy نہیں لانی اس میں redundancy means repetition repetition of phrases repetition of ideas اس کو avoid کرنا ہے آپ نے repetition نہ نظر آئے آپ آزمال سارے سینٹنس there are there are سارے آئے there are author says the author says آپ لکھتے ایسا نہیں کرنا ہم ایک سیمپل ابھی solve کریں گے دیکھیں گے کہ ہم نے جو طریقہ لگانا ہے جو basically techniques ہوتی ہیں ڈیفرنٹ methods ہوتے ہیں solve کرنے کے لیکن آپ نے یہ rules کو کسی بھی method میں break نہیں کرنا mind ایک میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا آپ نے کبھی بھی first person use نہیں کرنا first person یا second person بھی avoid کریں آپ نے کبھی ان کو use نہیں کرنا third person میں لکھا کریں generic nature میں ہو نہ یہ جنڈرڈ ہو ٹھیک ہے آپ کی جنڈرڈ بھی نہ ہو ٹھیک ہے دیکھ تو یہ ہوگا فضلر اگر آپ روز آف پریسی ریٹنگ میں دیکھیں تو ہر پریسی کو ایک ٹائٹل آپ نے دینا ہوتا ہے ٹائٹل ایک ہی دینا ہوتا ہے رف میں آپ تین چار بنائیں جب آپ پریسی بنا رہے ہوں گے ہم جو میتھڈ فالو کریں گے آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا کہ اس کا کیا پروپر ایک ٹائٹل بنتا ہے کیا مین آئیڈیا ہے تو ٹائٹل کا سمبلی کہا جائے کہ پریسی کی اگر ایک پریسی کری جائے پریسی کی اگر پریسی کریں تو وہ آپ کا ٹائٹل بن جاتا ہے کہ مین ٹھیم کیا ہے آپ کے پیسج کا ٹائٹل ضروری نہیں ہے ایک ورڈ دو ورڈ کا ہو آپ سیون ٹو ایٹ ورڈز بھی لکھ سکتے ہیں ہنہ ٹائٹل ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دو تری ان ورڈز کا لکھیں اچھے ٹائٹل سے کہ کلیر ہو جائے کہ یہ پیسج کا مین ٹیم کیا ہے کس کے اب آئیڈیا ہے ہم بنائیں گے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے روز آتے ہیں کچھ باقی آتے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ کر دیں گے تو بسکلی اگر کرکس آف پریسی رائٹنگ دیکھیں تو اس میں تھری سیز ہوتے ہیں تھری سیز آف پریسی رائٹنگ سر یہ جب آپ نے تھرڈ پرسن بتایا اس کی نہیں سمجھا جی تھرڈ پرسن میں آپ نے بولا کہ جنڈر بھی نہیں کرنا تو تھرڈ پرسن میں پھر اٹ ہی رہ جاتا ہے فرس پرسن کیا ہوتا ہے آئی بوئی آپ نے آئے اور بوئی کا یوز نہیں کرنا سیکھنڈ پرسن کیا ہوتا ہے یو اس کو بھی وائٹ تھرڈ پرسن میں باقی سارے آ جاتے ہیں ہی اب یہ ہی کو آپ کریں گے جنڈر ہو جائے گا اٹ کر سکتے ہیں ون کر سکتے ہیں کار سکتے ہیں انڈیویو لکھ سکتے ہیں ہیں اس طرح کے ورڈ سارے یوز کر سکتے ہیں آپ تھرڈ برسن کے لیے ٹھیک ہے پریسی کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے پریسی کا ٹائٹل ہے سیون ٹو ایٹ ورڈ آپ دے سکتے ہیں اب تھری سیز اس میں دیکھیں پہلا ایسی آپ کی کنسائز ہونی چاہیے پریسی کنسائز مینز کے ٹو دی پوائنٹ آپ نے آئیڈیا سارے کنوے کرنے ہیں وربوسٹی اس میں نہ ہو ٹھیک ہے کنسائز ہو کوہرنٹ ہو فلو آف آئیڈیا ہو کنیکٹڈ آئیڈیا ہو ٹھیک ہے کمپلیٹ ہو کوئی بھی آئیڈیا مس نہیں کرنا یہ تین سیز ہیں آپ کی پریسی ریٹ اگر آپ اگر یہ تین سیز ہے تو آپ کا پریسی کمپلیٹ ہے پریسی اچھا سکور دلوا سکتی ہے باقی جو اکیڈیمک رولز ہم نے کی ہیں اکیڈیمک رائٹنگ کے رولز جو آپ نے فالو کرنا ہے شورٹ پرمز یوز نہیں کرنی ٹھیک ہے وہ آپ نے سارا دیکھنا ہے کوئی جو یہ جو انفارمل ورڈز ہوتے ہیں وہ یوز نہیں کرنے جیسے کڈ کا ورڈ ہے فارمل لینگویج یوز کرنی ہے پریسی رائٹنگ میں ٹھیک ہے یہ آپ کے جنرل پریسی رائٹنگ کے رولز ہیں آپ نے ان کو فالو کر کے پریسی لکھنی ہے مست سر اگر پیراگراف میں وہ انفارمل لینگویج یوز جیسے ڈونٹ ہے شوڈنٹ ہے ہیو ناٹ ہے کوڈ ناٹ ہے وہ بھی نہیں ہم یوز کر سکتے ہیں اگلا رول میں آگیا ہے گور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پریسی ریٹنن یو اون ورڈز پریسی آپ نے اپنے ورڈز میں لکھنی ہے ٹھیک ہے آپ پیسیج سے آپ پیسیج سے ورڈز کوپی کر سکتے ہو لیکن ناٹ فریزز فریزز ایز اٹھا کے آپ یوز نہیں کر سکتے پیسی رائٹنگ میں آپ ورڈز تو یوز کر سکتے ہو لیکن فریزز آپ نے نہیں یوز کرنی ٹھیک ہے تو فور اگزیمپل کوئی ورڈ ہے تو آپ نے اس کا آئیڈیا کنوے کرنا ہے ٹھیک ہے آئیڈیا کنوے کرنا ہے آپ نے دوستے ہی آپ کو میں ایک اور رول بتا دوں کہ اگزیمپلز گیون ان دا پیسیج آپ نے اگزیمپلز جو گیون پیسیج میں گیون ہیں جو اگزیمپلز دی گئی ہیں آئیڈیا سے ریلیٹڈ وہ آپ نے ڈسکس نہیں کرنی only use these only کب لگایا جائے جب آپ کا پیسیج کا میننگ کنوے نہیں ہو رہا اگر آپ کا میننگ کنیکٹڈ ہے ٹو ڈائٹ اگزیمپل اگر آپ کا میننگ کنوے نہیں ہو رہا اگر آپ کا میننگ کنیکٹڈ ہے ٹو ڈائٹ اگزیمپل تو تب ہی آپ نے وہ اگزیمپل انکلوڈ کرنی ہے نہیں تو جو اگزیمپلز ہیں وہ آپ نے ایڈ نہیں کرنی ہے اب اگزیمپلز آپ کے کوئی پلیس کا نام آجے کسی کے ورک کا ایگزیمپل دے دیں کوئی ناؤن کی ایگزیمپل دے دیں کسی کی کوئی کوٹ دے دیں کسی کی کوئی کوئی بھی ایگزیمپل ہے وہ آپ نے نہیں اگر وہ آئیڈیا اس کے بغیر کنوے ہو رہا ہے اگر آپ کا آئیڈیا اس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہ ایگزیمپل کو انکلوڈ کرنا ہے اور اگر اس کے بغیر ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے انکلوڈ نہیں کرنا یہ بھی آپ رولز ایڈ کر لیں آپ ورڈز کاپی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے فریزز کاپی نہیں کرنی پریسی تو دوبارہ ایک آورویو کہ پریسی کی لینڈز ون تھرڈ ہو یا اس سے کم سی ایس ایس پرسپیکٹیو سے دیکھیں اوریجنل پیسیج کا کوئی بھی آئیڈیا آپ نے سکپ نہیں کرنا آئیڈیا سارے آپ نے دیکھیں ٹھیک ہے فلو آف آئیڈیا جو پیسیج میں وہی مینٹین کریں انٹل اور انلیس آپ کا کوئی ایک ایسا کنیکٹڈ آئیڈیا جو آگے پیچھے ہیں تو تب آپ فلو آف آئیڈیا کو ڈسٹرپ کر سکتے ہو آپ نے وہ آئیڈیا اس کے ذاتے کنیک کر دیا ایسے نہیں کرنا گرامیٹیکل مسٹیک بالکل بھی نہ ہو سیم ٹینس میں لکھنی ہے جو گیون پیسیج کا ٹینس ہو میشہ ایک پیرا گراف میں کرنی ہے پریسی بیشہ گیون پیسیج میں آپ کے چار پیرا گرافز ہو پیرا گرافز کا ورڈ یوز کر لیں پیسیج میں زیادہ پیرا گرافز بھی ہو سکتے آپ نے ریپیٹیشن آف آئیڈیا ریپیٹیشن آف ورڈز کو وائٹ کرنا ہے فرس پرسن میں کبھی آپ نے یوز نہیں کرنا پریسی کا ٹائٹل دینا ہے اور ٹائٹل ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کنفائنڈ ہو ایک ورڈ دو ورڈ تین ورڈ آپ سیون ٹو ایٹ ورڈز بھی لکھ سکتے ہیں پھر آپ پریسی آپ نے اپنے ورڈز میں لکھنی ہوتی ہے آپ نے پریسی پوری پوری کوپی نہیں کرنی اور ایکزیمپلز ہیں وہ پریسی میں یوز نہیں کی جاتی پریسی ریٹنگ کمپلیٹلی پریکٹس بیسٹ ہے آپ کہیں کہ میں نے رولز پڑھ لیا میں جا کے پریسی کیا بعد میں جی پندرہ میں سے پندرہ نمبر لے لوں گا یا بیس نمبر لے لوں گا ایسا نہیں ہوتا آپ نے جب تک اس کو فل پلیج پریکٹس نہیں کی چیک نہیں کروایا تب تک اس کو آپ پریکٹیکلی یوز بھی نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ آپ نے فورٹی پیسیجز سالف کیے ہوں ویلیویٹ کروائے ہوں تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پریسی میں اپیر ہو سکتے ہیں کوئی بھی انسین پیسیج آپ سالف کر سکتے ہیں تین سیز آپ نے پریسی ریٹنگ کے گور کرنے ہیں چھوٹا ہو تو دی پوائنٹ ہو فلو مینٹین کریں اور سارے آئیڈیا دینے ہیں تو تب آپ کی پریسی کمپلیٹ ہے اوکے اب آ جاتے ہیں پریسی ریٹنگ کو ہمارا میتھڈ کیا ہے سالف کریں پھر ہم اپلائے بھی کرتے ہیں ہماری میتھڈالوجی کیا ہے ہماری میتھڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ فرسٹ آف آل آپ نے پیسیج ریٹ کیا ایک دفعہ ریٹ کیا سمجھنے کی کوشش کی پھر آپ نے پیسیج کو دوبارہ ریٹ کیا دوبارہ سمجھنے کی کوشش کی پھر آپ نے پیسیج کو تھرڈ ٹائم ریٹ کرنا ہے اگر سمجھ آ گئی ہے اگر سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ ریٹ کریں جب آپ پریکٹس ایسے کریں گے تو آپ کو تب ایک یا دو دفعہ ہی پڑھنا پڑھے گا لیکن اگر آپ پریکٹس کہیں گے کہ چلو ایک دفعہ پڑھ لو ہیریہ اجازہ بھی ہوا آپ نے لازمی کم از کم تین دفعہ ریٹ کرنا ہے سٹارٹنگ جب آپ نے تھرڈ ٹائم ریٹ کر رہے ہیں تو تھرڈ ٹائم آپ نے آئیڈیاز مارک کر لینے کہ ایک آئیڈیا یہاں سے شروع ہوا اور یہاں پہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے پھر دوسرا آئیڈیا یہاں سے شروع ہوا یہاں پہ ختم ہوا تیسرا چوتھا اسی طرح آپ نے آئیڈیاز کو مارک کر لی آئیڈیاز مارک کر لیے اب آپ نے آئیڈیاز کی انڈیویجیلی پریسی بنائی ہر کو ون تھرڈ یا اس سے کم میں چھفٹ کیا آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ لوجیکلی بھی آپ ریشنلی بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس میں زیادہ ورڈز ہیں تو اس میں مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے تو میں کچھ ورڈز ادھر لگا لوں تو آپ نے آئیڈیاز کی پریسی بنائی اور پھر ایک رفڈ ڈرافٹ بنایا رفڈ میں اس کو کنیکٹ کر کے بنا دیا پھر آپ نے آئیڈ پہ اسی سے نیٹ ڈرافٹ بنایا کہ کیا وہ صحیح سے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا لو منٹینڈ ہے یا نہیں ہے یہ آپ کا میتھڈ ہے جو ہم نے فالو کرنا ہے ہے